ایسے کئی شورہ آفاق گیتوں کے خالق شمشیر الہیدری بدین کے نوائی گاؤں کندھن میں 15 ستمبر 1932 میں پیدا ہوئے ان کا شمار جدید سندھی شائری کے میماروں میں کیا جاتا ہے شمشیر الہیدری نے بارہ سے زیادہ کتاب تحریر کی جن میں شائری ناول اور سفر نامیں شامل ہیں شمشیر الہیدری حلال پاکستان نئی زندگی اور مہران سمیت سرکاری اور غیر سرکاری اخبارات اور جرائط کے مدیر رہے انہوں نے سندھی ادوی گورڈ سنسومال انڈسٹری سمیت کئی سرکاری اداروں میں بھی اپنے فرائض پر انجام دیئے پاکستان ٹیلیوزن نے جب سندھی زبان میں نشیات شروع کی تو شمشیر الہیدری اس کے پروگراموں کے پہلے میں زبان بنے اور پی ٹی وی کے لیے کاکمہل سمیت کئی مقبول ڈرامے بھی لکھے شمشیر الہیدری کافی عصے سے علیم تھے انہوں نے اسی برس کی عمر میں کراچی کے اسپتال میں انتقال کیا انتقال پر سندھی ادوی سنگت نے دس روزہ سوک آئیلان کیا ہے تنجھے نیرنگ میں جو نہا رہے ہو سوتا سندھوے جب ایک کنارے ہو تنجھے شمشیر ہو زمانے میں سب دنیا موجود دارے ہو قوی شنکر دنیا موجود